موسیقی کو یہ خواب نظر آرہا ہے کہ سندھ حکومت جاری جائے گا میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ سندھ حکومت اونی کام پاکستان سندھ حکومت باست Marcus سننے دورا سننے دورا to concentrate more on electoral reform than it is on just demanding for the government to go. What is the point of demanding new elections unless we can force some sort of electoral reform that will ensure کہ جو پچھلے جنرل elections میں selection کروایا گیا وہ ابھی اگر آج میں مطالبہ کرتا ہوں selection کے لیے اگر آج میں مطالبہ کرتا ہوں نیا elections کے لیے تو وہاں بھی پھر سے selection نہ ہو تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہونا چاہیے صاف اصف آف elections کا بھائی جان دو ہزار ساتھ سے کوئی لوگوں کو یہ خواب نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت جائے گا میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ سندھ حکومت آج بھی ہے اور وہ جو لوگ باتے باتے کرتے تھے خواب دیکھتے تھے وہ تو گے اور آپ کے جنرل الیکشن میں میں آن ریکرڈ ہوں میں آن ریکرڈ ہوں کہ کیا ہٹکندے استعمال کییں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے میں ماضی میں نہیں میں نہیں ہائن سائٹ میں دوری انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنے کارکن پر اپنے امیدواروں تھے میرے کینڈیٹس پر فخر کرتا ہوں کہ ان سارے ہٹکندوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان سارے ہٹکندوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے مجھے زیادہ سیٹس دیئے ہیں زیادہ مجھورٹی دیا ہے اس پار اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا حکومت ہٹائیں گے تو پھر ہٹا کے دکھائیں ہٹا کے دکھائیں اس لئے میں نوے دن کے اندر اندر واپس آؤں گا میں بائی الیکشنز کرواؤں گا اور میرا مجھورٹی پھڑے گا اور تاریخ میں سب سے زیادہ مجھورٹی آج میرے ساتھ ہے یہ آپ ہٹکندہ کریں میرا پورا کا پورا سو فیصد مجھورٹی ہو جائے گا اور آج بھی میں ایک اور ریالیسٹک ایک 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 فیق آپ کے سامنے پیش کروں یہ جو لوگ بڑا صانی سے کہتے ہیں سندھ حکومت سندھ حکومت est for a hundred mpas in the syn assemblies good luck breaking 51 51 Pakistan People's Party mpas and good luck winning 51 سندھ بائیلیکشنز اگنس می ہم نے ابھی گھوٹکی میں دکھایا ہم نے ابھی گھوٹکی میں دکھایا کہ پورا حکومت اور جو بھی ان کے دوست ہے وہ مل کے مقابلہ کرے عبرتناک شکست ہوگا مالی آنکھ بھی اس طرف نہ دکھائے آپ کا ٹائم زائے ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا اوپوزیشن کے جب ہم اوپوزیشن میں تھے سینٹ اور اوپوزیشن کا شکل کوئی اور تھا تو تب جو اوپوزیشن کا کنسنسس کانڈیڈیٹ بن سکتا تھا وہ صادق سجرانی صاحب تھا آج جو کنسنسس کانڈیڈیٹ بن سکتا تھا وہ حاصل بزنجو صاحب تھے کل اگر اوپوزیشن کا میک اپ یا مجوریٹی کا میک اپ تبدیل ہو جاتا ہے سینٹ میں تو پھر ان کا کنسنسس کانڈیڈیٹ بھی تبدیل ہو جائیں گے لیکن میں باقی سب پارٹی اس کو بتانا چاہوں گا کہ مجھے پتا ہے کہ کس نے اور کون سے جماعتوں نے اور کون سے جماعت سے تعلق رکھنے والوں نے صادق سجرانی صاحب کو پہلی بار ووت دیا تو آپ اب جمہوریت کی انٹریسٹ میں متحد اوپوزیشن کا انٹریسٹ میں ہم آپس میں نہ لڑے ان لوگوں نے جنہوں نے دھان لی کی ان حکومتی لوگوں نے جنہوں نے پے کیا خرچ کیا ان پہ فوکس کریں اچھا اچھا دیکھو جہاں تک آرٹکل سکس کی بات ہے آرٹکل سکس پر اکلیئر ہے کسی اور کو ہمیں نہیں سکھائے کہ آرٹکل سکس کا کیا مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے 1973 کانسٹیوشن لکھ کے بنا کے پاس کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھاری ترمین کو لکھ کے بنا کے پاس کیا ہم جانتے ہیں کہ آرٹکل سکس کا کیا مطلب ہے آرٹکل سکس صرف اور صرف ان لوگوں پہ استعمال ہو سکتا ہے جو کانسٹیوشن توڑتے ہیں جو کیا جا وہ کانسٹیوشن توڑے فورس کو دھمکی دے کے کانسٹیوشن توڑنے کا دھمکی دے اور ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے جو کلود کنسپائر کرتے ہیں کانسٹیوشن کو توڑنے کے لیے اور ان کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں جو جوڈیشل کور دیتے ہیں غیر جمہوری ان کانسٹیوشنل میزرز کو وہ ہے سکوپ آپ کا آپ کا آرٹکل سکس کا کوئی بے بیان آرٹکل سکس اس بیان پہ اس پہ نہیں لگ سکتا ہے جہاں تک محتبر جنرل فیض صاحب ہے تم کا ابتیاز ہے تم کا اور ابھی ہمارا چیف چیف ہے آئیس آئی آئیس آئی کا تم کا امتیاز میں رہا ہے میرے پاس اس سپسیفک سینٹ ایلیکشن میں اس کا نام سے اس کا ذات کا اس کا سپسیفک میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن غیر جمہوری کوئی تو اس میں انوالوڈ ہے میں نے کیمپین کو دران بھی پیسے کا بات کیا تو it is not fair to throw doubt on aspersions and what happened on this election اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جس طریقے سے یہ ادارے چلے جنرل فیض حمید صاحب پہ بہت بڑا ذمہ داری ہے کہ ماضی میں تاریخ میں جس طریقے سے اس کا ادارہ سیاست میں استعمال ہوا دھانگلی کے لیے استعمال ہوا اسکر خان کیس پہ بینکاب ہوا آج وہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے تو بڑے expectations ہیں جنرل فیض حمید صاحب کو کہ وہ اپنے ادارہ کو سیاست سے الگ رکھے گا وہ اپنا ادارہ کو متنازہ نہیں بننے دے گا اور وہ حکومت کو وہ حکومت کو اپنے ادارہ کو استعمال نہیں کرنے دے گا میں امید کرتا ہوں کہ جنرل فیض صاحب ہمارا expectations کے مطابق اتر جائے گا موسیقی